بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْشِنُونَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا عَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ فَبَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِعَيْدِهِمْ ثُمَّ يَكُولُونَ هَذَا مِنْ إِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُو بِهِ سَمَنًا قَلِيلًا فَبَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ عَيْدِهِمْ وَبَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ اللَّهُمَ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ مَوْلَا يَا صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِ مَنْ عَبَدَا عَلَى حَبِيْبِكَ مَنْ زَانَتْ بِهِ الْحُصُرُو اَوَلَا يَعْلَمُونَ أَن اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُحْلِنُونَ کہ اللہ کریم نو اگر تسی گل چھپائی رکھو تو اللہ تو تو نہیں چھپ دی اگر تسا کوئی چیز پوشیدہ بھی رکھی تو بندیا تو چھپا سکتے رب تو تو نہیں چھپا سکتے رب تو جر یہ چیزات اسی جریاں گلہ بیان کر دی اور ظاہر کر دی جس طرح اوگ اللہ جاندہ اسے طرح اوگ اللہ میں جاندہ جریاں تسا نے چھپائی یا جریاں تسی ظاہر نہیں کر دی پھر اس تو وقت کے فرمایا ہے ناندے بج کچھ ایسے لوکن جرے بلکل انپردن مَنْ هُمْ امیجون جرے بہت بلکل جاہلن لَا جَعْلَمُونَ الْكِتَابِ جِنَا نُو دِين دَا کوئی پتہ بھی نہیں سوائے آپنے خواہشات دے اور سوائے آپنے اوہام دے انہوں دے کوئی پتہ نہیں انہوں دے کوئی سند نہیں کوئی دلیل نہیں یہ تھے اے ضروری نہیں کہ یہود دے وہ لوک جرے کتاب انہوں نہیں جان دے وہ باقی علوم بھی نہیں جان دے باقی دنیا دے علوم میں یقینا پڑھے لکھے ہو سن آپنے کاروبارچ ماہر ہو سن لینڈ دے انہوں دے حساب کتاب دے تکڑے ہو سن لیکن چونکہ وہ دین دا علم نہیں جان دے اس واسطے دین دے معاملے جو اب امی ہے اور ان پڑھے جس طرح آج دا رواج ہے کہ ہر بندہ دنیاوی امور ہی تے ایک دوسرے نامشورہ کرتے ہیں دین دی گلہ ہوئے تو ہر بندہ فتوہ دیتی بیٹھے ہوں دا جس طرح سارے بندے فاضل ہیں دین نو اگر نہیں جان دا دنیاوی علوم جتنے بھی پڑھے ہو دین دے معاملے تو ان پڑھا ہے دین دے معاملے تو اس نو کسے دیندار کڑھو دین نو کتاب نو جاننے آرے کڑھو کچھ نہ پہے گا اور خود دین نو جاننا ضروری ہے جس طرح دنیاوی امور واسطے سے اتنی محنت کرنے ہیں اس طرح دین نو جاننا بھی ضروری ہے اللہ دے کتاب دے اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے احکام دا جاننا بھی ضروری ہے فرائض دا جاننا فرض ہے واجب دا جاننا واجب ہے سنت دا جاننا بھی سنت ہے تو یہ چیزیں انو جاننا بھی چاہی رہا فرمایا لوگ ایک کوشش تک کرتے نہیں دین سکھتے نہیں اور اپنے اپنے بڑا فاضل سمجھ دیں اور انہوں دے کوئی کتاب دی دلیل نہیں ہوں دی بلکہ میز انہوں دے اپنے خیالات اور انہوں دے اپنے اوہام ہوں دیں جنہوں فتوہ دیتی رکھ دیں یا دین ہونے دا دعویٰ کیتی رکھ دیں فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِعَيْدِهِمْ پھر اس تو وقت کہ او لوگ زیادہ برے انہوں دے بلکل تباہی ہوئے جب آپ نے حط نہ لکھ دیں اور پھر آ دیں ای اللہ تی طرف نازل آئی یعنی حکم ایک آپ گھڑ لینے ہیں فتوہ ایک آپ نے کھڑوئی ایجاد کر لینے ہیں اور پھر دعویٰ کر دیں کہ شریعت دا حکم ہے غرض ہون دیئے لِيَشْتَرُ بِهِ سَمَنًا قَلِيلَا غرض ہون دیئے کہ اس تو اسی کوئی تھوڑا فائدہ اٹھا لیئے دنیا بھی فائدہ مراد ہوندہ اقتدار یا وقار یا دولت یا مال یا کوئی نہ کوئی جڑا شورت دنیا بھی فائدہ مراد ہوندہ تو سریعن دین دے خلاف سریعن آپ نے کھڑو ہک گھڑ کے اس نو دین دا درجہ دے دینے اور اس دے بدلے انہاں نو تھوڑ جی اہمیت یا کوئی پیسہ یا کوئی دولت ملویں دی سمنن قلیلہ دنیا دی دولت جتنی بھی مل جائے او قلیلی ہے چونکہ فانی ہے ناران علیہ انسان دے نار ہمیشہ اس نے نہیں رانا لہٰذا جتنی بھی ہوئے او قلیلی ہے فرمایا دنیا بھی دولت واسطے اور دنیا دی دولت ہمیشہ قلیلی ہے او دے واسطے اے اتنا بڑا ظلم کردیں کہ آپ نے کھڑو ایک مسئلہ بڑھا کے اس نو دین دی طرف اللہ دی طرف منصوب کردیں فویلن لہم مما کتبت ایدیہم وویلن لہم مما یک سبون تو ایک دو جرم ہو گئے ایک تا اللہ دا دین جڑا اس دے وچ ایجاد کرنے دا اور اپنی مرضی داخل کرنے دا ظلم ہو گیا او طبعیوں نہ دے پھر دوسری یہ ہے کہ ناجائز طریقے نہ لوکا نہ مال کھانے یہ جائز تو نہیں ہے کیونہ انہوں جھوٹ بول کے انہوں کو پیسے لے جانے یا فائدہ اصل کیتا یا مال لے جائے تو فرمائے دور مجرم ہو گئے کہ ایک تا اللہ کریم دی کتاب دے تو ہٹ کے اپنے ہتنا لکھ کے یہ کوڑو مسئلہ ایک ایجاد کر کے لوکاں نو دین دے نہ دے نشر کر دیتا دین بددیانتی ہو گئی اللہ دے دین نہ خیانت ہو گئی پھر اس دے بدلے لوکاں کو مال لے لیا جڑا جھوٹ بول کے لینے انہوں مال لینا بھی حرام لوکاں دا جڑا مال لینے انہوں دے واسطہ بکری تباہی اور پھر انا یہود نے عجیب طریقہ بنی اسرائیل نے ایجاد کر لیا وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَ النَّارُ إِلَّا اَيَّامًا مَا دُودَا انہوں دا دعویے پہ پہلی گلتے ہوئے پہ سانو اسیں دوزخ جانا ہی نہیں اسیں اللہ دی بڑی مابوک قومہ سانو اگ نے تے مس کرنے ہی نہیں لَن تَمَسَّنَ النَّارُ اگ تے ساڑھے نزدیک بھی نہیں ہوں دی ہاں اگر کوئی ساڑھے کوئی غلطی ہو گئی کوئی ایسی گلجری اللہ نو پسند نہ آئی کوئی گناہ ہو گیا تو اِلَّا اَيَّامًا مَا دُودَا تو پھر دو چار دیارے گنتی دے چند روز اگر کسے نو جانا بھی پیا تو دو چار دیارے اوہ اس نو تھوڑا جی سزا مل کے تو ماف ہو جائے گا فرمایا اِنہ نو فرماؤ اَتَّخَزْتُ مِن دَلَّهِ اَحْزَنُ کیا تُسَارِ اَكُورْ اس دا کسے آسمانی کتاب اللہ دا وعدہ موجود ہے کہ تُسَانُ جو بھی کر دے رو تو آنو اللہ جنت لائے جائے گا اور تو آنو دو زخدی آگ نہیں چھوئے گی کوئی ہے تو اڑھے کور اس طرح دی آسمانی وعدہ اللہ دا عہد موجود ہے تو اڑھے کور اگر کوئی ایسی گل ہے اگر اللہ نے کوئی اس طرح دا وعدہ کر دیتا ہے کہ صرف تُس ہی تو آٹی کہو مجھ بندہ رال جائے پھر ہو نیکی کرے برائی کرے جو بھی کرے جنت جائے گا کوئی بکھاؤ ایسی تاریر اپنی کتاب جو جڑی منظل من اللہ ہے اسے جللہ دی تر فکو اگر ایسا وعدہ ہے پھر تو یقینا اللہ پاک نے جڑا وعدہ کیتا اس نے خلاف نہیں کرے گا اَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا عَلَىٰ تَعْلَغُونَ یا اللہ کریم دے ذمہ بھی تُس ہی اپنی جاہلانہ گلہ جیڑی یا رب جلیل دے ذمہ بھی لائی جا رہے ہو دو رہ ظلم کر رہے ہو کہ ایک تگل آپ نے کورو ایجاد کر کے اسنو دین کہہ رہے ہو پھر دوسرا اسنو اللہ کریم دے ذمہ لائی رہے ہو تُس جنی اگلانہ دا تو ان پتہ ہی نہیں وہ اللہ دے ذمہ لائی جا رہے ہو اس طرح نہیں ہوئے گا بَلَا مَنْ قَسَبَ سَيَّةً وَأَحَتَتْ بِهِ خَتِيَةُهُ فَأَلَائِكَ أَسْخَابُ النَّارُمْ فِيَا خَالِدُ ہاں یقیناً ہوئے گا اس طرح کہ جس نے مَنْ قَسَبَ سَيَّةً جس نے برے کم کیتے برائی اختیار کیتی گناہ درستہ اپنا لیا اور پھر وہ مسلسل گناہ کر دے گی حَتَتْ بِهِ خَتِيَةُهُ اس نے چارہ پاسے گناہ نے اسنو گھیر لیا وہ برائی کر دا لگا گیا تو گناہ دا اے نتیجہ ہوں دا کہ اوہ لذت عبادت جری اسنو ضائع کر دے دا پھر عبادتہ چھٹن لگ پہنیاں پھر عبادتہ چھٹ دیاں جس لئے پھر آخری زد ایمان تے پہن دیئے اللہ دی اطاعت چھٹی عبادتہ چھٹیاں پھر ایمان بھی چلا گیا اور اگر کوئی مسلسل گناہ کر دا رہن دا توبہ نہیں کر دا وہ گناہ اسنو گھیرچ لے لینے عبادتہ چھٹ جانے ہیں پھر آخر ایمان چھٹ جان دا اور وہ گناہ تو باز نہیں ہوں دا ایسے لوگ فاولائے کا اصحاب النار ایسے لوگ تو دوزخ دیران آلے ایک کوئی سند نہیں کہ وہ بنی اسرائیل چوئے یا کس چوئے یا پاڑے چوئے یا نہیں اللہ دا قانون تے ہے کہ جڑا برائی کرے گا اگر کسے نے گناہ دی زندگی اختیار کیتی اور مسلسل گناہ ہی کر دا چلا گیا حتیٰ کہ وہ گناہ میں نے اسنو گھیر لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اشاد ہے کہ ہر گناہ دل تے ایک سیاہ نکتہ قائدہ کر دا اگر مسلسل گناہ چلتے رہن تے دل سیاہ ہوں دا رہن دا ایک وقت ہوں دا کہ سارا دل سیاہ اور تاریخ ہو گئے اور اللہ استعمور کر دے توبہ دی توفیق بھی نہیں مل دی اور ایسے دلیاں جو ایمان بھی سلب ہو گئے اولائق اصخاب النار ایسے لوگ تھے بالکل دوزخ دیران ہیں ہم فی آخال دون اور جب ایمان بھی ضائع کر کے جان گے اور پھر ہمیشہ ہمیشہ دوزخ خجران ہوگی ہاں اللہ دا اے وعدہ موجود ہے واللزین آمنوں وعملوا صالحات اولائق اصخاب الجنہ ہم فی آخال دون ہاں اللہ کریم دا اے وعدہ موجود ہے کہ جنہ نور ایمان نصیب ہویا جنہ ایمان لے آئے اور جتے بھی ایمان دا تذکرہ ہے قرآن حکیم چوتھے نال عمل سالے دیگر لے واللزین آمنوں وعملوا صالحات جنہ ایمان لے آئے اور ایمان دا تکاز آئے کہ انہ دا کردار ایمان دے مطابق ہو جائے حکم شریع دے مطابق ہو جائے کردار او ہو جائے جنہ شریعت چاہ دی ایمان دا تکاز آئے ہے یقین دا تکاز ایمان یقین دی آلہ ترین سورت دنہ ہے یقین دی آلہ ترین جنہی شکل ہے او دنہ ایمان ہے ایمان نصیب ہویا کہ یقین سارا کردار بدلے گا اللہ دی ناپسندیدہ چیز نو بندہ چھوڑ دے گا جڑا کم اللہ نو پسند دے اس نو کرنا کوشش کرے گا وعمل الصالخات اور جنہ نے عمل صالح کیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اتباع کیتا اور آئے گا صحاب الجنہ ایسے لوگاں جڑ جنت دے مالک ہم فیہا خالدون اور اہل جنت جنت اس بھی ہمیشہ ران گے چونکہ انسان واسطے فنہ نہیں پیدا ہونے تو بعد اس نے ہمیشہ ہمیشہ رانا اگر کوئی دوزخ پہنچ گیا اتھے بھی اس نے ہمیشہ رانا پہے گا جڑا جنت پہنچ گیا اتھے بھی اس نے ہمیشہ اس نے ہمیشہ رانا وَإِذَا خَسْنَا مِیسَاكَ بَنِي اسرائیلَ لَا تَحْبُدُونَ إِلَّ اللَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا وَبِذِلْقُرْبَا وَالْيَتَامَا وَقُولُ لِلنَّاسِ حُسْنًا وَحَقِيمُ الصَّلَاةَ وَعَاتُ الزَّقَا ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِنْ لَا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَانْتُمْ مُعْرِدُونَ فرمایا وَبِالَا یاد رکھو کہ دیو اس پاس خیال کرو جسوہ علیہ السین بنی اسرائیل کو تو ساری قوم کو اعباد علیہ السین کہ بنیادی طورتے لَا تَابُدُونَ إِلَّا اللَّهِ اللہ تو سوا کسے دی عبادت نہ کرو کوئی ایسا ہے نہیں جڑا عبادت دا مستحق ہوگا یہ تک بلی عجیب گل ہے عبادت تو مراد صرف نماز روزہ ہی نہیں بلکہ عبادت دا اصل مفہوم ہے کہ غیر مشروط اطاعت کیتی جائے اللہ دے آقامنو چھوڑ کے اللہ دے مقابلے کسے دوسرے دی اطاعت کیتی جائے اور اس تو نفع دی امید رکھی جائے یا اس ڈر تو کیتی جائے کس دی اطاعت نہ کیتی تو میں نقصان پہنچائے گا یہ پھر او دی عبادت ہو جائے گی اللہ دی نہیں رہے گی ایسی اطاعت کہ جسے جنفع دی امید ہوئے یا نقصان داندیشہ ہوئے وہ صرف اللہ دی ہے کہ اگر اللہ ناراض ہو گیا میرا نقصان ہوئے گا اللہ راضی ہوئے گا میرے تو احسان فرمائے گا کہ کم از کم اس گلتے تم یعنی جم جاؤ کہ اللہ تو بغیر کسے دی عبادت نہیں کرنی پھر والدین دی نار بہت اچھا سلوک کرنا وہ تو اڑے دنیا تے آنے دا سبب بڑھیں تسی انہا تیجڑا وقت انہا دا تو اڑے کوڑا آ گیا بڑا پیدا تسی انہا دے آرام دا سبب ضرور بڑھوں والدین دی عزت ضرور کرو احترام کرو گل پیار نار کرو دین دے معاملے خدا نہ خواستہ والدین بھی اگر اللہ دے اور اللہ دے رسول دے حکم دے خلاف کوئی حکم دے تو انہا دی او گل نہ منو اس تے عمل نہ کرو لیکن اگو ترشتی نار یعنی راز کی نار پیش نہ ہو گل پیار نار کرو اخلاق نار کرو انہا دی خدمت کرو اور اگر وہ خود بھی دیندار اور باعمل ہون تو پھر نورون اللہ نور ہے دوسری گلے ہیں وَعَزِزَنَ رِشْتَدَارَانَ دے احساس رکھو انہا دے حقوق ادا کرو تعلقات نو خراب نہ کرو پھر جیدے یتیب اور مسکین لوگن انہا دے نار احسان کرو جیدے بے بس اور بے قصر انہا دے نار نیکی کرو وَقُولُ لِلنَّاسِ حُسْنَ عام آدمی دے نار بھی کلام خوبصورت اندازج کرو بد کلامی نہ کرو فوش کلامی نہ کرو بلکہ گل کرو اچھے انداز نار دھیمے انداز نار اور بہتر اور خوبصورت انداز نار کرو وَعَقِيمُ الصَّلَاةَ وَعَاتُ الزَّقَاةَ اور اللہ دی عبادت نو قائم کرنے دا سبب بنو ایسا کردار ہوئے تو لوگ بھی تو انو بیک اللہ دی عبادت دی طرف ہون وَعَاتُ الزَّقَاةَ اور مال تجری زکاة او ضرور دیو تاکہ تو انو یہ حساس روئے کہ مال مالک اللہ رسیم اس دے امینہ اور اس دے حکم دے مطابق سائنسان خرچ کرنا سُمْ مَتَوَلَّتُمْ اِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ پھر تسی اس گلتوں پھر گئے بہت تھوڑے قلیل لوگ رہ گئے وَأَنتُمْ مُورِ دُون فرمائے تسی قوم ہی ایسے ہو کہ تسی ہر وعدے تو پھر دے چلے آئے اور ہمیشہ تسی اعراض درہ اپنایا اور ہمیشہ تساں بدعہ دی کی یہ چند خوش نصیب اوہ جنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا عہد پایا اور عابدی ذات تے بھی ایمان آن دا یہ جیڑے عابد بے ست تو پہلے دنیا تو چلے گے لیکن اس امید نہ چلے گے اور اس یقین نہ چلے گے کہ اگر حضور مبوس ہوئی تسی ایمان لے آنگے یہ بڑے تھوڑے لوگ کے باقی اکثری حتی نہ دی جیڑی ہے اوہ گمرہ یارے پاسے چلی گئی اور اس پاسے ٹر گئی اور اے سارا شاکسانہ یا ساری جو کچھ اے واردات بدعملی دی پھر بدعملی تو لے کے اوہ ایمان دے سلب تک گئی انہیں پھر دین گھڑنا شروع کر دیتا آپ نے ہتھا نال لکھ کے تو اس نوہ بنایا جی اے اللہ دا حکم ہے اس ساری دی بنیاد سی اوہ کساوتِ قلبی کہ جس پہلے دل سخت ہو گئے دل سیاہ ہو گئے دل تاریخ ہو گئے کہ اوہ اعمالج اس طرح دی تاریخ کی در آئی اور اس طرح دی اکل ماری گئی کہ بندہ بالکل اللہ دی عظمت تو محروم ہو گیا اس نوہ احساس ہی نہ ریا اور اوہ احکام شریعت بدل کے اس نوہ دنیا پیدا کرنے دی اسباب پیدا کردہ ریا بنی اسرائیل دی تاریخ دسنا مقصود نہیں اللہ کریم دا جہاں ارشاد ہے یہ ہے مثال ہے کہ احمد تک دے انسانہ واسطے نزولِ قرآن تو لے کے آج تے ہیں لاجت تو لے کے ہمیشہ تے ہیں اسادے واسطے بھی اے مثال ہے کہ کم از کم اسی اوہ جرائم نہ کریے جلے اس قوم نے کیتے اور پھر اللہ دی رحمت تو محروم ہوئے اور انہوں اللہ دے عذابہ دی کرفتے چونہ پیا کم از کم اسی اپنے کردارے انہا چیزیں دی جھلک نہ ہون دے اور اپنے دل نو سخت نہ ہون دے ہوئیے اپنے دل اللہ دی یاد نو آباد کریے دل نو ذاکر کریے دل نو اللہ دے نورنا منور کریے دل نو روشن کریے تاکہ اسے جنرمی آوے اللہ دے حقوق ادا کرنے دی توفیق ملے اسنو اور حقوق العبادہ احساس و شعور ہوئے اور انہا نو پورا کرنے دی اور کوشش کرے اور اس کوشش چلے کر رہے یہ خدا نہ خواستہ اس طرف غفلت آ جائے دل سخت ہو جائے تا پھر یہ طبعی یا سبب بندے بندے کو بنیادی طورتے عمل چھٹ دا اور نتیجہ تن عقیدہ بھی جان دا اور ہمیشہ اللہ دے عذاب گرفتار ہو گئے اللہ کریمہ اپنے عذاباتوں محفوظ رکھے اور ایمان تے قائم رکھے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ